بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹسز ان کے شمولیت پر سوال اٹھایا تھا اور جن کو شامل نہیں کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو ان کے مطالق بھی سوال اٹھایا گیا تھا اس درہ بعض لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی موجودگی میں کسی کمیشن کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اگر ججز کے مسکنڈکٹ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آئینی ادارہ موجود ہے اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ سپریم جوڈیش ایسیت اختیار کر چکا ہے وہ تو عملا بالکل ہی پیرلائز ہو چکا ہے کیونکہ کئی ریفرینسز دائر ہوئے ہیں جن میں بہت سنگین قسم کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں لیکن کاؤنسل کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا یہاں تک کہ کاؤنسل کے جو دو سینئر ارکان ہیں سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز صاحبان انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جو کمیشن کے چیئرمن ہیں ان کو خطبی لکھا ویسے آئین پاکستان میں جو دفعہ دو سو نو ہے سپریم جوٹیشل کاؤنسل کے حوالے سے اس میں کاؤنسل کی جو میمبرشپ ہے اور جو اس کی کانپوزیشن ہے اس میں چیئرمن کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کوئی اس میں چیئرمن ہوگا یہ تو جو جو کاؤنسل نے اپنے لیے جو طریقہ وضا کیا ہے خود تو اس میں چیئرمن وغیرہ کی بات کی گئی ہے آئین پاکستان کی دفعہ دو سو نو جو سپریم جوٹیشل کاؤنسل کی تشکیل کرتا ہے اس میں ویسے چیئرمن کا لفظ موجود نہیں ہے بارال تو اس وقت ان کو چیئر میں ہی کہا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو تو ان کو دو ارکان نے خط بھی لکھا سپریم کورٹ کے جو دو سینئر ججز ہیں جو سپریم جوٹیشل کاؤنسل کے سینئر ارکان بھی ہیں لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ کاؤنسل کا اجلاس نہیں بلائے گیا بلکہ جن جج صاحب پر یہ سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں تو ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ساتھ بینچ میں شامل کیا بٹھایا اور پھر بعد میں خود کہا بھی کہ اس طرح وہ کوئی خاموش پ پیغام دینا چاہتے تھے تو اسی صورت میں جب سپریم جوٹیشل کاؤنسل بلکل عضو معطل کی حیثیت اختیار کر چکی ہو اور اس طرح کے سنگین الزامات موجود ہوں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے بہرحال جب یہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تو اس کے ٹی او آرز کا جائزہ لینے کے بعد میری رائے یہ بنی تھی کہ اس میں کہیں کہیں سپریم جوٹیشل کاؤنسل کے دائرہ ایکار کے ساتھ اور لیپنگ کا امکان ہے لیکن کاؤنسل کہ دائرہ میں مداخلت سے کمیشن کو خود کو روکے رکھنا ہوگا اور یہ کمیشن کے لیے یوں کہیں کہ چیلنج ہوگا جب کمیشن کا پہلا اجلاس پچھلے ہفتے ہوا اور اس کا جو پھر آرڈر جاری کیا گیا اس سے کئی چیزیں سامنے آئیں ایک تو یہ کہ کمیشن کو یہ احساس ہے اور اس آرڈر میں اس احساس کا اظہار بھی کیا گیا کہ اس کو اپنی حدود کا علم ہے کہ اس نے سپریم جوٹیشل کاؤنسل کے دائرہ ایکار میں مداخلت نہیں کرنی اور کہاں تک اس نے جانا ہے کہاں اس نے رکھنا ہے اس کا اسے علم ہے اسی طرح اس آرڈر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کمیشن کا کام سچائی کی تلاش ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے یہ کوئی عدالت نہیں ہے کوڈ آف لاؤ نہیں ہے بلکہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے جس کا مقصد سچائی کی تلاش ہے کہ یہ آڈیوز اور یہ جو پورا ہنگامہ اٹھا ہے اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کیا جائے سچائی سامنے آ جائے اس مقصد کے لیے میں نے اپنی جو اس موضوع پر میری گفتگو تھی اس میں میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ یہ جو کمیشن کی کارروائی ہوگی یہ بند کمرے میں نہیں ہوگی یہ کھلے عام ہوگی تاکہ لوگوں کو اس کی کارروائی پر اعتماد ہو اور مجھے خوشی ہے کہ کمیشن نے ہماری وہ امید پوری کی کارروائی روزی روشن میں ہوئی کمیشن نے اعلان کیا کہ سب کچھ پبرک کے سامنے ہوگا اللہ یہ کہ کوئی معاملہ بہت حساس ہو اور کسی جانب سے درخواست آ جائے کہ اس معاملے کو ان کیمرہ سننا چاہیے بند کمرے میں سننا چاہیے پھر اس درخواست کو اس موقع پر کنسیڈر کیا جائے گا لیکن تب تک ساری کارروائی کھلے عام ہوگی اسی طرح اس آرڈر میں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں جن لوگوں کے بارے میں ہم تحقیق کریں گے جن کو ہم بلائیں گے جن سے ہم پوچھیں گے تو وہ کوئی ملزم نہیں ہیں اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کے جواب میں وہ بھی اسی درخواست کا اظہار کریں گے اور اسی طرح انہوں یہ بھی کہا کہ جو خواتین ہیں وہ عمر معمر بھی ہیں اور اگر سفر میں ان کو مسئلہ ہو تو وہ لاہور سے آنے کے بجائے کمیشن یہ کرے گا کہ کمیشن وہاں جا کر ان کی بات وہاں ریکارڈ کرے وہاں ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے تو یہ جو پہلا آرڈر تھا اس کا تاثر بہت اچھا گیا لیکن سارے لوگ توقع کر رہے تھے میں بھی کر رہا تھا اور ہوا یہی کہ اس کمیشن کے قیام کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں یہاں تک تو بات درست تھی اور قابل فہم بھی تھی ظاہرے کچھ لوگوں کو اس کمیشن پر اس کی تشکیل پر اعتراض تھا تو ان کا حق تھا کہ وہ اس معاملے پر سوال اٹھاتے لیکن یہاں دو تین اہم questions سامنے آتے ہیں پہلے یہ کہ اس طرح کے اعتراض اگر کسی کو ہوں بھی تو ان اعتراض کو کہاں اٹھانا چاہیے کیا یہ واقعی براہرہ سپریم کورٹ میں اٹھانے کا مسئلہ تھا جس کو original jurisdiction کہتے ہیں جہاں آپ براہرہ سپریم کورٹ میں آ کر مقدمہ دائر کرتے ہیں درخواست دائر کرتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ اس کو سنے ایسا تو آرٹیکل 184 طریقے تحت ہوتا ہے آئین کی دفعہ 184 زہلی دفعہ دین کے تحت اور اس کے لیے دو شرائط ہیں ایک یہ کہ عوامی مفاد کا مفاد عامہ کا مسئلہ ہو عوامی اہمیت کا مسئلہ ہو اور وہ مسئلہ ہو ان بنیادی حقوق کے نفاظ سے متعلق جن کی زمانت آئین میں دی گئی ہے دفعہ 8 سے 228 تک کا جو چیکٹر ہے تو یہ تو ثابت کرنا ہوتا ہے پہلے کہ ان بنیادی حقوق کے نفاظ کا مسئلہ ہے اور عوامی اہمیت کا مسئلہ ہے اس کے بعد ہی معاملہ سپریم کورٹ میں براہرہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ دو بنیادی شرائط ہیں اچھا پھر اس طرح ایک سوال یہ بھی تھا کہ چونکہ یہ جو آڈیو لیگز ہیں میں مبینہ طور پر جو افراد اس میں باتیں کرتے ہیں ان کا تعلق الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بعض جت صاحبان سے بلکہ چیز جت صاحب کے ساتھ ہے اور الزام مزید یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ان آڈیو لیگز سے یہ معلوم ہوتا ہے مبینہ طور پر کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ نے سننا بھی ہے تو کیا اس میں ان جت صاحبان کو شامل ہونا چاہیے سماعت میں اس بینچ میں شامل ہونا چاہیے ان جت صاحبان کو جن کے مطالق مبینہ طور پر ان آڈیو لیگز میں یہ تفسر پائے جاتا ہے کہ ان کے فیصلوں پر یہ لوگ اثر انداز ہوئے ہیں اور بالخصوص سیپ جسٹس صاحب کے بارے میں یہ سوال اٹھایا گیا تو یہ سوال تو تھا لیکن اس کے باوجود جب بینچ تشکیل دیا گیا پانچ رکنی بینچ تو یہ بات بہت سائے لوگوں کے لیے میرے سمیت انتہائی حیران گن بھی تھی اور افسوسناک بھی کہ چیپ جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربرائی کر رہے ہیں اور اس میں وہ دو جسٹس صاحبان بھی شامل ہیں جن کو ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ان آڈیو لیگز کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے میری مراد ہے جسٹس اجازہ لیسن صاحب اور جسٹس منی بختر صاحب کی کہ ان دونوں کے بارے میں لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور ان آڈیو لیگز کے حوالے سے اب انہی آڈیو لیگز کے حوالے سے جو بینچ تشکیل دیا گیا اس میں وہ دو بھی شامل ہیں اور جن خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے ان آڈیو لیگز میں ایک خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیپ جسٹس صاحب کی ساس ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان فیسٹوں پر حثر انداز ہوئی ہیں یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن کیا اس معاملے سے متعلق جو تحقیق کو روکنے کے لیے جو سوال اٹھایا گیا جو درخواست دائر کی گئی کہ آئی چیم جسٹس صاحب کو خود اس کیس کی سماعت کرنی چاہیے تھی یہ سوالات ظاہر ہے اس موقع پر پیدا ہوئے پھر جب کل جمعہ کے دن بینچ نے سپریم بور کے پانچ رکھنی بینچ نے اس کی سماعت کی تو مزید کئی سوالات نے جنم لیا مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ جب بھی درخواست دائر کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں آپ درخواست دائر کرتے ہیں تو آپ ظاہرے دوسرے فریق جن کو آپ نے اس میں مصول علیہ بنایا ہوتا ہے رسپونڈنٹ بنایا ہوتا ہے تو اس تک آپ اپنی جو درخواستیں اس کی کوپی پہنچانے کے پابند ہوتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان میں جن کو رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے جنہوں نے جواب دینا ہے ان درخواستوں کا کیا ان تک ان درخواستوں کی کوپی پہنچائی گئی ہے کیا ان کو ڈیو نوٹس ملا ہے اچھا ان کو تو ایک طرف رکھیں جب اٹرنی جنرل صاحب نے کل جس طرح عدالت کے سامنے بینچ کے سامنے گفتگو کی اخباروں میں جس طرح ریپورٹ ہوئی میڈیا پر ریپورٹ ہوئی معلوم ہوا کہ اٹرنی جنرل کو بھی کوئی پہلے سے نوٹس نہیں ملا تھا بلکہ موقع پر وہ موجود تھے تو ان سے اس طرح کی باتیں کی گئی کوئی اس طرح کا تاثر ملا پھر مزید ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ابھی دوسری جانب کو سنا بھی نہیں گیا نہ ان کی جانب سے کوئی جواب آیا ہے نہ ان کو کوئی نوٹس ملا ہے تو پھر فوری طور پر کیس سٹے آرڈر جاری کیا گیا ہے اور جب وہ آٹھ صفحات کا آرڈر میں نے پڑھا کل شام کو تو میرے ذہن میں یہ بھی سوال آیا کہ اس آٹھ صفحات کے آرڈر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ درخواستیں سماعت کے لئے منظور کی گئی ہیں اور اب نوٹس جاری کیا جا رہے ہیں یعنی نوٹس جاری کرنے کا تو اس میں ذکر ہے لیکن ایڈمیٹڈ کا اس میں نہیں کہا گیا دیکھیں نوٹس تو آپ پری ایڈمیشن سٹیج پر بھی جاری کرتے ہیں ابھی آپ نے کیس باقاعدہ سماعت کے لئے منظور نہیں کیا لیکن نوٹس جاری کر لیتے ہیں دوسرے فریق کو بھی سن لیتے ہیں پھر آپ یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کو باقاعدہ سماعت کے لئے منظور کیا جا یا نہ کیا جائے تو نوٹس تو پری ایڈمیشن سٹیج پر بھی جاری کیا جاتے ہیں پوسٹ ایڈمیشن سٹیج پر بھی جاری کیا جاتے ہیں اس آرڈر میں جو کل پانچ رکنی بیچ نے جاری کیا ایڈمیٹڈ کا لفظ نہیں تھا کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ درخواستیں جو چار درخواستیں جتاہی کی گئی ہیں ان کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے اور اب نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں بہرحال یہ ہو سکتا ہے امپلیکیشن ہو لیکن سراحت میں سے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اس آرڈر کے جاری کیے جانے کے بعد کیا انکوائری کمیشن اپنا وہ اجلاس منعقد کرے گا جس کا اس نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہفتہ ستائیس مہین یعنی آج کے دن صبح دس بجے اس نے اگلا اجلاس کرنا ہے کئی لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اجلاس ہوئی نہ لیکن ایک قانون کے طالب ایڈم کے طور پر میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اجلاس کیسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ ایک فورم کے خلاف سٹے آرڈر لے بھی لیتے ہیں عدالت سے تو آپ کو وہ سٹے آرڈر لا کر اس فورم کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے باقاعدہ طور پر یعنی ٹی وی پر ریپورٹ ہوا یہ ہوا یہ تو چلیں عام لوگوں کی باتیں ہوئیں لیکن قانون دانت ہو جانتے ہیں باقاعدہ سیٹیفائیڈ کوپی آپ لا کر متعلقہ فورم کے سامنے پیش کر لیتے ہیں کہ آپ کو مزید کاروائی سے روکا گیا ہے تو اس لیے میں خود آج سپریم کورٹ میں گیا ہے جہاں کورٹ رون نمبر دو میں دس بجے کمیشن کا اجلاس ہونا تھا اور میں اس مقصد سے کیا تھا کہ میں دیکھوں کہ کمیشن کس طرح اس معاملے کو دیکھ رہا ہے تو آج سمات شروع ہوتے ہی جو کمیشن کے سربراہ ہیں جس سے اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے پہلا سوال اٹینی جنرل سے یہی کیا کہ کیا کوئی آرڈر آیا ہے کمیشن کی کاروائی کے حوالے سے تو اٹینی جنرل نے کہا کہ جی ہاں سپریم کورٹ نے کل پانچ روپی بنچ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے اور اس نے کہا ہے ابھی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کاروائی کو سپریم کورٹ نے سٹے کیا ہے لیکن اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹینی جنرل سے پوچھا کہ آپ وہاں تھے آپ کیسے تھے کیا آپ کو نوٹس دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے بلائے گیا تھا کہا کیسے بلائے گیا تھا انٹی میٹ کیا گیا تھا انٹی میٹ کرنے سے کیا مراد کہتے ہیں غربلی بلائے گیا تھا کہتے ہیں اس طرح تو نوٹس نہیں ہوتا جنرل نے کہا جی ہاں مجھے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا میرے آفس کو انفارم کیا گیا تھا کہ مجھے کوٹ روم نمبر ون میں پہنچنا چاہیے میں وہاں پہنچ گیا تھا وہاں پر اس طرح کی بات ہوئی اور پھر اٹینی جنرل نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ جو کل پانچ روپی بنچ نے آرڈر جاری کیا ہے آپ اس کے آخری پیج پر آ جائیں تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے اٹینی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیے جائیں یعنی مجھے سماعت کے بعد نوٹس جاری ہوئے ہیں سماعت جس طرح ہوئی ہے اس سے پہلے مجھے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا اچھا پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کتنی درخواستیں ہیں تو انہوں نے کہا چار درخواستیں ہیں ان میں دو درخواستوں میں خود وکیل درخواست گزار ہیں کون وکیل ہیں ایک شعب شاہین صاحب ہیں اور ایک عابد زبیری صاحب ہیں وہ عابد زبیری صاحب جن کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ آڈیو لیگ ان کے بارے میں بھی ہے جی ہاں انہی کے بارے میں تو کہا گیا کہ اچھا وہ تو وکیل ہیں تو کیا وکیل کو خود یہ نہیں پتا عابد زبیری صاحب کو یا شعب شاہین صاحب کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر سٹے آرڈر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کیا ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا معلوم کیا گیا جی وہ تو آج موجود ہی نہیں ہے کمیشن کے سامنے نہیں آئے تو کیا ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کمیشن کو تھوڑا رسپیکٹ دیں اور جو ان کے اپنے پروفیشنل ایتھکس کا تقاضی ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں اور جو قانون ان سے جاتا ہے اس کا بھی لحاظ کریں ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود آ کر اور جو ان کا سٹے آرڈر ہے وہ یہاں پیش کر لیتے اس کے بجائے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ادھر ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں ادھر ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں اس پر یہ سوال بھی اٹھا کہ کیا وکیل جو کسی مقدمے میں وکیل ہو کیا وہ اس مقدمے کے بارے میں اس طرح پبلک فورمز پر تفسیرے کر سکتا ہے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہو اس میں کوئی وکیل جو اس مقدمے سے مطالق نہ ہو وہ اس مقدمے کے بارے میں اس کی پروسیڈنز کے بارے میں اپنی رائے دے اپنا تجزیہ پیش کر اپنے سوالات اٹھائے لیکن خود اپنے مقدمے کے بارے میں اس طرح کے تفسیرے کر کے کیا وہ بینچ پر اثر انداز نہیں ہوگا کیا یا ان کے وکیلوں کے اپنے ضائبتہ اخلاق کے خلاف نہیں ہوگا اس طرح کی ویسے ہوئیں اور جب ضائبتہ اخلاق تک بات پہنچی ضائبتہ اخلاق بھی سوال اٹھا اور اس میں وہی سوال اٹھا کہ تیو جسٹس صاحب اور جو باقی دوجت صاحبان جن کے مطالق مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کے پیسنوں پر اثر انداز ہوئے ہیں کچھ لوگ اور ان کچھ لوگوں کے مبینہ طور پر یہ آوڈیو لیکس ہیں تو کیا اس معاملے کو سننے کے لیے ان کو ہونا چاہیے تھا اس موقع پر اٹینی جنرل نے ججوں کے ضابطہ اخلاق کے مطالق جو دفعہ چار ہے اس کا حوالہ دیا اسے پڑھنا چاہا لیکن کمیشن نے ان کو کہا کہ اس کو چھوڑ کر اگلے سوال پر آئیے کہ آپ نے اس معاملے کو کیا بینچ کے سامنے نہیں اٹھایا تھا حیران کن بات ہے تو اٹینی جنرل نے کہا کہ نہیں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا اور انہوں نے پھر بینچ کے آرڈر سے وہ حصہ پڑھا جہاں آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ اٹینی جنرل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چیف جسٹس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا واقعی دوبے نہیں کیا تھا چیف جسٹس پر یہ اعتراض کیا تھا کہ ان کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو آڈیو لیکس کا جو سبجکت ہے تو وہ ان کے ساتھ متعلق ہے تو اس وجہ سے ان کو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جواب آرڈر میں یہ کہا گیا کہ یہ اعتراض مسترد کیا گیا اچھا مسترد کیسے گیا جب اب یہ آپ کو سنا ہی نہیں گیا نوٹس تو اب آپ کو جاری ہوئے ہیں تو جو آپ کا اعتراض ہے اس کو اس طرح اس موقع پر کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے چلیں مسترد بھی کیا گیا لیکن اس آرڈر میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اعتراض تو یہ تھا کہ آپ کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مبینہ طور پر آپ سے متعلق ہے آپ کے اہل خانہ سے متعلق ہے آپ کے رشتداروں سے متعلق ہے مبینہ طور پر تو آپ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے لیکن جو جواب دیا گیا وہ یہ کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر انکوائری کمیشن میں کسی جج کو نہیں بٹھائے جا سکتا تو اس وجہ سے چیف جسٹس کو اس بینچ میں ہونا چاہیے سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا جہاں تک چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جج کی شمولیت کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اس پر ابھی بات کرتے ہیں لیکن یہاں جو میں پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹرینی جنرل کا اعتراض تو یہ نہیں تھا کہ آپ کو اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اجازت کے بغیر کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اعتراض تو ان کا یہ تھا کہ کمیشن جس معاملے پر بنایا گیا ہے اس کا تعلق آپ سے مبینہ تو پر بنتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو نہیں شامل ہونا چاہیے اعتراض یہ تھا جواب یہ دیا گیا کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر چونکہ کمیشن ہو نہیں سکتا تو اس لیے چیف جسٹس کو اس بینچ میں ہونا چاہیے تو یہ عجیب طرح کا جواب تھا اب جہاں تک اجازت کی بات ہے ایک تو یہ جو قانون ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے دوزار سترہ کا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں یہ ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ کسی جج کو شامل کرنے کیلئے چیف جسٹس آف پاکستان کی اجازت ضروری ہے اس موقع پر ظاہر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر معاملہ خود چیف جسٹس سے مطالق ہو یعنی چاہے مبینہ طور پر ہو چاہے ان پر محض الزام ہو لیکن جب شبہ پایا گیا تو کیا اس موقع پر چیف جسٹس کو اس معاملے میں پھر بھی ان کی جازت چاہیے ہوتی ہے اس معاملے میں کسی جج کو دیں یا نہ دیں کمیشن کی تشکیل کے لیے اس کو اگر آپ اس کا قیاس کرنا چاہیں این اوریجی ڈراؤ کر کے آپ اصول معلوم کرنا چاہیں آئین کا تو آپ دیکھ لیجئے دفعہ دو سو نو سپریم جوڈیشل کانسل کے مطالق اس میں یہ کہا گیا ہے اور اس موقع پر کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز ایزا نے اٹینی جنرل سے کہا کہ آپ ذرا آرٹیکل دو سو نو پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کمیشن کے یہ ارکان ہوں گے چیف جسٹس او پاکستان سپریم کورٹ کے دو سینئر جج اور پھر جو چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹ کے دو سینئر چیف جسٹسز ہیں پھر آگے کہا گیا ہے کہ اگر معاملہ کسی ایسے جج کے مطالق ہو جو سپریم جوڈیشل کانسل کا خود رکن ہو تو پھر وہ کانسل میں نہیں ہوں گے ان کے بعد جو سینئر ہوگا وہ اس میں ہوں گے اصول خود معلوم ہوا آئین کے تحت جو اصول تے پایا وہ یہ کہ جب معاملہ خود چیف جسٹس سے مطالق ہو تو پھر چیف جسٹس سے رائے لینا ضروری نہیں ہے بلکہ جو ان کے بعد کے سینئر جج ہوں گے وہ اس مقام پر آ جائیں گے اور پھر وہ اس معاملہ میں فیصلہ کریں گے تو کیا یہی اصول یہاں اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ جو آرڈر میں کہا گیا تھا وہ جب اٹنی جنرل نے پڑھا تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو دو چیف جسٹسز اس میں شامل کیے گئے ہیں کمیشن میں تو یہ دو سوبوں سے ہیں یعنی ایک بلوچستان سے ہیں اور ایک اسلامباد آئی کورٹ سے ہیں اور اس میں ایک معاملہ ایک تیسری صوبے کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی اٹھایا گیا ہے تو یہ وفاقیت کے تصور کے خلاف فیڈرلزم کے خلاف ہے یہ بھی عجیب دلیل ہوئی جسٹس قاضی فائز ریسا نے کہا کہ یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ فیڈرلزم کے خلاف تو یہ بات ہوگی کہ یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یہ ان کے ماتحد تو نہیں ہیں یعنی آئین میں جب صوبوں اور وفاق کے درمیان معاملہ تقسیم کیے گئے ہیں اور پھر صوبوں کے لئے ہائی کورٹ ہیں اور اسی طرح وفاق کے لئے پھر سپریم کورٹ ہے اور وہاں چیف جسٹس ہیں تو یہ سارا معاملہ جو تیہ ہوا ہے اس کی روح سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت اس سنس میں نہیں ہیں کہ وہ چیف جسٹس کے اور پاکستان کے یا سپریم کورٹ کے اس طرح ماتحت ہیں جیسے صوبے میں ڈسٹک جیوڈیشری ہوتی ہے اور وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہے اسے نہیں ہے جو ڈسٹک جیوڈیشری ہے وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہے لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت اس مفہوم میں نہیں ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت اس طرح نہیں ہے جیسے ڈسل جوڈیشری کو آئین میں سراحت کے ساتھ ہائی کورٹ کے ماتحت کر دیا گیا ہے اسی لیے جسٹس قاضی فائز حصہ نے یہ بھی کہا کہ جب سپریم کورٹ میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت یہ جو قائم کی گئی خصوصی عدالتیں ہیں صداد دیشتگردی کی آپ اس کی نگرانی وغیرہ کا کوئی کام کریں گے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ عدالتیں ہیں تو ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں میرے ماتحت نہیں ہیں میں کیسے یہ کر سکنا ہوں اگرچہ کئی ججز کرتے رہے ہیں لیکن قاضی فائز حصہ کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے ماتحت اس مقفوم میں نہیں ہے تو انہیں کہا کہ وفاقیت کے خلاف تو یہ بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں اچھا اس موقع پر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ اگر دو چیف جسٹسز کا اس معاملے میں آنا اس وجہ سے افاقیت کے خلاف ہے کہ کسی تیسرے چیف جسٹس کے بارے میں مبینہ طور پر کوئی سوال اٹھایا گیا ہے تو پھر سپریم جیوڈیشل کونسل میں بھی تو ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے یعنی امکان ہے وہاں بھی تو جو دو چیف جسٹسز ہوتے ہیں نا تو یہ امکان ہے کسی تیسرے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آیا ہو سپریم جیوڈیشل کونسل میں تو کیا یہ دو چیف جسٹسز اس کو سپریم جیوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے نہیں سنیں گے کیا تب بھی آپ کہیں گے کہ یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اچھا یہاں جسٹس قاضی فائزیسہ نے یہ سوال کی اٹھایا کہ ججز اپنے حلف کے پابند ہوتے ہیں انہوں نے اٹینی جنرل سے کہا کہ آپ جو ہمارا حلف ہے وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں اٹینی جنرل نے پڑھنا شروع کیا تو قاضی فائزیسہ صاحب نے کہا نہیں بلکل شروع سے پڑھیں انہوں نے بلکل شروع سے جو پہلا جملہ تھا وہ پڑھنا شروع کیا تو جسٹس صاحب نے کہا نہیں بلکل شروع میں کیا لکھا ہے یہ پڑھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پھر اندنیم آب اللہ وہ جو ترجمہ تھا وہ پڑھا پھر پورا حلف ان سے پڑھوایا گیا اس میں یہ الفاظ آئے کہ جو جج ہے وہ آئین کا اور قانون کا پابند ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے کمیشن آف انکوائری ایک دوزار سترہ تو قاضی فائزیسا صاحب نے کہا کہ میں اس کا پابند ہوں اب اس کے تحت کمیشن آف انکوائری بنایا گیا ہے کیا اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے کیا سپریم کورٹ میں اس قانون کو خلاف آئین قرار دیا ہے کیا اس قانون کو ختم کیا گیا ہے نہیں ختم کیا گیا یہ قانون بدستور موجود ہے تو جب یہ موجود ہے تو میں تو قانون کا پابند ہوں کیسے میں اس سے انکار کر سکتا ہوں یا تو میں اپنے حلف کی خلاف فرزی کروں گا اسی طرح اس میں آگے یہ بات دی گئی ہے ہزار ججز کے حلف میں کہ وہ کسی تمہ لالچ یا کسی خوف کے بغیر فیصلہ کریں گے کسی کی جانبداری نہیں کریں گے اپنے فیصلوں پر ذاتی پسند ہونا پسند کو حاوی نہیں ہونے دیں گے ظاہر ان ساری باتوں کا تعلق ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے آڈیو لیکس کے ساتھ بھی ہے اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے کل جو معاملہ اٹھا اس سے بھی تھا حلف کے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں تو قاضی فائزی صاحب نے بڑے خوبصورت بات کہی کہ یہ دیکھیں ہمارا جو ججز کا حلف ہے وہ شروع بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی اللہ سے دعا پر ہوتا ہے انہیں کہا ہم اللہ کے غلام ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے پھر آگے یہ بات بھی زیر بیس آئی کہ یہ کیسے فرض کر لیا گیا کہ کمیشن سپریم جوٹیشل کونسل کے معاملات میں اس کے دارے کار میں مداخلت کرے گا جبکہ کمیشن نے خود کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے یہ بھی سوال جب اٹھائے گیا کہ جو کل پانچ روپی بینچ نے آرڈر جاری کیا ہے اس میں یہ بھی سوال تھا کہ یہ ریکارڈنگ بزاعتے خود غیر قانونی ہے تو کمیشن کے ٹیو آرز میں اس کا ذکر نہیں ہے حالانکہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ وہ تو ٹیو آرز میں اس طرح شامل ہے کہ جب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے آوڈیوز کی صحت صداقت معلوم کرنی ہے اور اگر جھوٹ ہے تو پھر جھوٹے کا تائین کرنا ہے اس کے خلاف کا روائی تجویز کرنی ہے اور پھر یہ کہ جب اس کے ساتھ آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے متعلق دیگر جو امور ہیں جو کمیشن ضروری سمجھتا ہے تو وہ بھی آپ کے دارے اختیار میں ہیں تو ظاہر یہ سوال تو اٹھنا تھا اور میں نے ذکر بھی کیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں اس موضوع پر کہ جب کمیشن اس معاملے میں پڑے گا تو این ممکن ہے کہ خود کمیشن بنانے والے پھر گھبرا جائیں اور کہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے کیونکہ جب قاضی فائزیسہ صاحب جیسے اصولی جج اس معاملے کو دیکھیں گے اور ان کے سامنے یہ سوال اٹھے گا کہ ریکارڈنگ صحیح ہے یا نہیں یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ اس سوال سے گریز نہیں کریں گے وہ اس سوال کا سامنا کریں گے اور پھر متعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ قانون اور آئین کی روح سے کیا پوزیشن ہے آج بہنوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو ڈگنیٹی آف مین کی بات ہوئی ہے یا پریویسی آف ہوم کی بات کی گئی ہے تو یہ جو پریویسی آف ہوم ہے کیا اس کا تعلق نیجی زندگی سے ہے گھر سے ہے گھر میں تانکہ جاکی نہیں کرنی چاہیے گھر کے معاملات میں کوئی اس طرح نہ لیکن کیا اگر وہ آپ کے عہدے پر آپ کے قیصلوں پر بالخصوص جب آپ اتنے اہم مناسب پر ہوں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کیا اس کو بھی پریویسی کا تحفظ حاصل ہوگا ظاہر ہے امریکی جورسپروننس ہے ہماری جورسپروننس اس معاملے میں مختلف ہے امریکہ کا جو حقوق رائٹس کا تصور ہے وہ ایک الگ یوں کہیں دنیا میں ہے اور الگ اصولوں پر ہے اور جو ہمارا ہے وہ الگ اصولوں پر ہے وہاں تو جو بلو فرائٹس ہیں اور پرٹیکلرلی جب یہ جو آرٹیکل فور ہے سوری یہ جو فورت امینڈمنٹ ہے اور اس طرح فیفت امینڈمنٹ اور آگے مطالق جتنا ہے جو اقتدائی دس امینڈمنٹس تھی جو رائٹس سے مطالق ہیں ان کے مطالق تو ان کا تصور ہے کہ ریاست کے اختیار سے یہ باہر ہیں اور وہ تو سیول لیبرٹیز کی ایک پوری مومنٹ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں تقریباً ہر حق کے آگے پیچھے لکھا ہوا ہے سبجک ٹو لاؤ یہاں تک کہ پریویسی آف ہوم کے بارے میں بھی سبجک ٹو لاؤ کی قید لگی ہوئی ہے تو پریویسی آف ہوم یقیناً یقینی بنانی ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہے قانون کے پہلے اور لیکن قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے پھر اس پر بات ہونی چاہیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بلینک چیک دے دیا گیا ہے اور ادارے یا ایجنسیز جس کی مرضی اس کا فون ٹیپ کریں یہ کریں وہ کریں اس معاملے میں قانون تو ہونا چاہیے لیکن قانون کیوں نہیں ہے اچھا یہاں بھی ایک دلچسپ بات ہے جس کا کمیشن کی آج کی بحث میں اس کا ذکر نہیں آیا لیکن میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ فیض آباد دھرنا کا جو معاملہ ہوا تھا اور اس میں جسٹس قاضی فائل عزیسہ صاحب نے ہی فیصلہ سنایا تھا اور اس میں ایجنسیوں کی مداخلت اور اس طرح کے امور پر بات کی گئی تھی تو اس میں تو کہا گیا تھا اس طرح کے معاملات کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے قانون سازی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک عمران خان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں نہیں ہوئی بلکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اتحاجیوں کی جانب سے تو اس فیصلے کے خلاف نظرسانی کی درخواست دائر کی گئی تھی وہ درخواستیں بھی ابھی تک معلق ہیں ان درخواستوں پر ابھی تک سپرین کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا اچھا اور وہ فیضوات دھرنے کا فیصلہ ہی یوں کہیں کہ جسٹس قاضی فائد جسٹس کے خلاف ریفرنس کی بنیاد بنا اور پھر ڈھائی تین سال تک وہ جس مسئیبت میں اور عذاب میں مبتلا رہے بڑی آزمائش تھی اللہ تعالی نے ان کو سرخ رو کیا وہ اپنے حصے کا تو کام کر چکے ہیں وہ تو اس فیصلے میں بھی کہے چکے ہیں قانون اس موضوع پر ہونا چاہیے قانون کیوں نہیں ہے بارحال قانون ہونا چاہیے تھا جو ابھی تک نہیں بنا اب بنانا چاہیے اس کو قانون کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی بات ہونی چاہیے یہ بات بھی یعنی میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ سپریم کورٹ کا جو کل کا آرڈر تھا اس میں جسٹس قاضی فائد جسٹس صاحب کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے جسٹس سید منصور علی شاہ کا جو نوٹ تھا اس سے ایک پیرہ لیا گیا تھا اب ایک تو اس فیصلے کا حوالہ دینا میری سمجھ میں نہیں آیا اس کی کئی وجوہات ہیں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بینچ میں پانچ روپنی بینچ میں تین جسٹس صاحب ہیں جسٹس عجاز الہیسن جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو اس وقت جسٹس تھے آج چیف جسٹس ہیں یہ تینوں تو اس جسٹس قاضی فائدی سا کیس میں منصور علی شاہ صاحب کی اس رائے کے برقس پوزیشن پر کھڑے تھے تو آپ نے وہ جو منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کو کیسے یہاں نقل کیا جبکہ آپ کی اپنی پوزیشن اس کے خلاف تھی پھر منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے سے آپ پیرا فورٹی ایٹ سنا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو پیرا فورٹی سکس ہے جہاں وہ اس پورے معاملے کے متعلق اصولوں کی وضاحت کر رہے ہیں اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو آج جسٹس قاضی فائد عزیسہ صاحب نے اٹلی جنرل سے وہ پیرا فورٹی سکس بھی پڑھوایا ایک بات زمن میں یہ بھی آئی کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے صرف دوسری عدالتوں پر بائنڈنگ ہیں یا سپریم کورٹ کے اپنے ججز پر بھی بائنڈنگ ہے ایک جج نے فیصلہ کیا کیا دوسرا جج اس کا باؤنڈ ہے تو جسٹس قاضی فائد عزیسہ صاحب نے کہا کہ نہیں آپ آئین کی دفعہ پڑھیں تو وہ ادھر کورٹس کی بات کرتا ہے تو وہ تو ادھر کورٹس پر بائنڈنگ ہے لیکن اگر سپریم کورٹ کے دوسرے ججز پر بھی بائنڈنگ ہو تو پھر وہ ڈیسنٹ کیسے کریں گے وہ اپنی رائے کا اظہار کیسے کریں گے تو یہ اس سنس پر انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کمیشن پر بھی بائنڈنگ نہیں ہے بھائی جب وہ پہلے ہی قرار دے چکے ہیں کہ یہ کمیشن فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے یہ عدالت نہیں ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ظاہر ہے اس پر بائنڈنگ تھا اور اسی لئے انہوں نے اس کی تعمیل بھی کی اور انہوں نے کہا کہ اجل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کمیشن تب تک کا روائی نہ کرے جب تک سپریم کورٹ اس معاملے کا فیصلہ نہ کرے اکتیس مہی تک انہوں نے سٹے دے دیا ہے تو اب ہم مزید کا روائی ملتوی کرتے ہیں انہوں نے مختصر آرڈ بھی پھر عدالت میں یہ نوٹ کروایا لیکن ایک بات اور بھی ہے انہوں نے کہا کہ تھا اور آج بھی اس کو دہر آیا کہ یہ جو ہم تو سچائی کی تلاش میں ہیں کمیشن کا تو کام ہی یہ تھا تو ان کا سوال تھا کہ سچائی سے گھبراتے کیوں ہیں سچ سامنے آئے اس سے کیوں گھبرا رہے ہیں اور انہوں نے پھر قرآن کریم کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ سچ آجاتا ہے جھوٹ بھاگ جاتا ہے جھوٹ نیز تو نابود ہو جاتا ہے جھوٹ تو ہے ہی نیز تو نابود ہونے کے لیے جھوٹ تو ہے ہی اس لیے کہ وہ صفحہ حسدی سے مٹ جائے سچ قائم ہو جائے سچ غارب آ جاتا ہے سچ آ جائے تو جھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں بلکہ بائبل سے نیو ٹیسٹیمنٹ سے سینڈ جون کے گاسپل سے ایک بہت خوبصورت جملہ وہاں سے بھی نقل کیا کہ truth will set you free سچائی آپ کو ازادی دیتی ہے تو سچائی سے کیا گھبرانا اچھا آگے کیا ہو سکتا ہے ایک تو اکتیس مہی تک ظاہرے کمیشن کو مزید کا روائی سروکا گیا ہے اکتیس مہی کو کیا ہوگا وہ تو سپریم کورٹ ہی بتا سکے گی پانچ رکنی بینجی بتائے گا اس نے کیا کرنا ہے لیکن ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کل انہوں نے سٹے آرڈر دیا ہے تو اکتیس مہی کو غالباً وہ سرے سے اس کمیشن کو ہی ختم کر دیں گے یہ ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کوئی اقلی تاریخ دے دیں لیکن غالب امکان یہ ہے کہ معاملہ ہی یہ گونے امٹا دیں گے ختم کر دیں گے لیکن دلچسپ بات یہ ہے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کمیشن کو چونکہ اس کے سیکریٹری کے ذریعے دو درخواستوں میں فریق بنایا گیا ہے مصول علیہ ہیں تو کمیشن کی جانب سے کیا ان درخواستوں پر کوئی جواب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا آج تو جو ساری سماعت ہوئی اور جو مقالمے ہوئے اور جو ڈسکریشن ہوتے ہوئے ساری زبانی تھی اور آرڈر کو سمجھنے کے لیے تھی اور اس پر کومنٹس تھے فیصلہ جو آج کمیشن نے کیا وہ تو مختصر دو تین لائنز کا فیصلہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی تعمیل میں یوں کہیں کہ اس کو ملتبی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب کمیشن کو اس معاملے میں فریق بنایا گیا ہے تو کیا کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں ان درخواستوں پر کوئی جواب جمع کرائے جائے گا اگر کرایا جائے گا تو یہ معاملہ تو یوں کہیں کہ بہت زیادہ دلچسپ بھی ہو جائے گا اور بہت اہم بھی ہو جائے گا مجھے شدت سے اس کا انتظار ہے اس سوال کے جواب کا کہ کیا کمیشن آگے اس معاملے پر کوئی باقائدہ اپنی جانب سے جواب جمع کرائے گا یا اس معاملے کو یہیں اس نے چھوڑ دیا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے